یہ کیسی بڑھمنا ہے جس پردیش کے مکشم منتری کسان پتر و سرکار کسان ہتیشی ہونے کے ساتھی جس زلے کسان صد کی اندری کرشی منتری ہے لیکن اس کے بعد بھی زلے کے کسانوں کو بیما کمپنی دوارہ فصل بھیمے کا لاوہ نہیں مل پا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ شیوپورد زلے بھر میں اکٹوبر مہا میں اتری رشتی سے ہوئے فصل نقصان کو لے کر شیطر بھر میں کسان چوج رہا ہے جہاں شانشن و شاسن دوارہ فصل کے نقصان کے سروے کے بعد کسانوں کو معاوضہ تو مل ہی جائے گا مگر بیما کمپنیوں دوارہ کیے گئے فصل بیمے کا لاوہ آخر کسانوں کو کب ملے گا جبکہ پردیش کے مکشم منتری شیورا سنگھ چوہان دوارہ بھی کسانوں کو فصل بیمے کا لاوہ دیے جانے کی نردیش چاری کیے جا چکے ہیں مگر اس کے باوجود بیما کمپنیوں دوارہ ابھی تک کسانوں کی فصل کی نقصان کا نہ تو بیما کمپنیوں نے سروے ہی کیا ہے اور نہ ہی کسی بھی پرکار سے فصل کی نقصان کا آگلن کیا گیا ہے ایسے میں جہاں پردیش کے مکشم منتری کے چہرے پر چندہ کی لکیر کھستی دکھائی دے رہی ہے کسان سہوکار سے لے کر خات بیچ کی ادھاری چکانے کے ساتھ ہی گھر گرہستی اور تیس تیوہاروں کے ساتھ بچوں کے بھوشے کو لے کر چندت دکھائی دے رہا ہے اگر بیما کمپنی فصل بیمے کلاب کسانوں کو پردان کرے تو کسان کی چینے کی رہ آسان ہو سکے پردیش کی سرکار کے ساتھ زلہ پرشاسن کسانوں کو فصل بیمے کلاب دلائے جانے کو لے کر کوئی ٹھوس قدم اٹھائے تو کسانوں کے ساتھ زلے میں ویپاریوں کو بھی رہت مل سکے گی بتا دے کہ شیعپور زلہ کرشی پردان زلہ ہے یہی کارن ہے جہاں شیعپور کا بازہ فصل کی اچھی پیداور کے بل پوٹے پر ہی چلتا ہے جہاں اس بار اتی رشتی سے چوپٹ ہو چکی فصل کی چلتی شیعپور کا ویپار بھی مندہ پڑ گیا ہے کسانوں کو فصل بیمے کا لاب اگر ملتا ہے تو اس کا پرباب ویپار پر بھی پڑے گا شیعپور سے سموادہ تا گوویند گرگ کی رپورٹ اسے ایک پرکار سے ویڈمنا ہی کہا جائے گا جس جلے سے کرسی منتری سری نرین سنگھ تومر سانسط کے روپ میں چن کر جاتے ہیں اس جلے کے کسانوں کو اتی برشتی کے کارن برباد ہوئی فصلوں کا بیمہ کلیپ نہیں ملنا فصل بیمہ کا لاب نہیں ملنا ایک پرکار سے ویڈمنا ہے دورباگے اور دوسری اور پردیش کے مکیاں مانیے مکہ منتری سری سری وراغ سنگھ چوان اپنے آپ کو کسان کتر کہتے ہیں کسان اتنی سے مکہ منتری بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسان میرا بھگوان میں اس کا پجاری ہوں لیکن شوپور جلے کے کسانوں کو پسند بیمہ کا لاب نہیں ملنا یہ سرکار کے پھوکلے داروں کی پورٹ کھولتا ہے شوپور جلے میں اتی برشتی کے جو مکہ پس لیتی دھان سوائے بھی مورد تلی جوار بازہ وہ کونڈ روپ سے برباد ہو چکا ہے پرانتو بیمہ کمپنیوں نے ابھی تک پسند ستی کا آقلن نہیں کیا ہے امنا کسانوں کو بیمہ دینے کی کوئی پرکلیا اپنا ہی جاری ہے اس سے ثابت ہوتا ہے ساسن پر ساسن کے ساتھ بیمہ کمپنیوں کا گھڑ جوڑے ہم مان کرتے ہیں جس جلے سے کرسی منتری چن کر جاتے ہیں اور پردیش کے مکہ شیورہ سن چوان واسطوں میں کسان ایتیسی ہے تو شوپور جلے کے کسانوں کو بیمہ کلیم ہے جو ان کا حق ہے کسان اپنا عدکار مان رہے ہیں جو انہوں نے بیمہ کروایا ہے بیمہ کا فریمیم کٹوایا ہے وہ کوئی کھیرات نہیں مان رہا ہے سرکار سے وہ اپنا حقہ جگاہ مان رہا ہے شوپور جلے کے کسانوں کو بیمہ کلیم دیا جائے بیمہ کی راشت بیتریت کی جائے تاکہ کسانوں کو لاغ مل سکے تو اس میں سروے چالو ہوا ہے ہمارے ہاں سروے چالو چکا پٹواری سچی موقع پر جا جا کے سروے کر رہے ہیں اور گاؤں میں گھر جا کے سروے جان کر دے رہے ہیں تو اس میں سروے میں صحیح بیمہ کلیم 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 بھی کچھ کلیم دے رہی ہے سر ابھی تک ہمیں 8 سال بیمہ کلیم نہیں ملا ہے لیکن ہمیں بیمہ سرکار سے نیوے دے گی ہمیں بیمہ کلیم دیا جائے کہ ہمیں اسے کچھ رات مل سکے ہمارے اور مالے دانے میں کافی خرچہ آتا ہے اور کافی آنی ہوئی ہمیں جیسا ہے بیمہ کلیم کتہ ملنا چاہیے تمہارے حساب سے کتہ کا بیمہ کلیم ایک بی کا پتی ایک لاکھ کا گورنمنٹ رکھے جائے اس کو دینے کا پستہ ہو تو ابھی تک آپ لوگوں نے کہیں مانگ نہیں کری کہ بیمہ کلیم میں ملنا چاہیے کسان چک جام کر رہے ہیں ہر گام میں مالک کسان جاگروپ ہے ابھی چل رہا ہے اور گورنمنٹ سے نیوے دیکھیں کہ جلدی جاری موہ دی جائے بیمہ کلیم دیا جائے میں بھارپا جلا کارے کارڈی میں جلاو پتیس کے پت پر ہیں اور ایسی اسٹکی میں سرکار جہاں کساموں کے ساتھ سر لے کر ان کو موجہ دینے کا کاری کر رہی ہے لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پسل بیمہ کا لاب کسانوں کو نہیں مل رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے سرکار کو اس کو لے کر کیا کہنا چاہیے ہمارے پردیش کے کسان اتیسی مقمنٹری جی نے پسل بیمہ کمپنی کے دوارہ بھی اس وار پسل بیمہ کا لاب ملنا چاہیے ایسا حدث دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرکار کسی کسان کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا محافظہ دیتی ہے تو اس کا سیدھا سا ارت ہوتا ہے کہ وہ اتھینٹک ایجنسی ہے جب سرکار محافظہ دے رہی ہے اس کے باب جود پسل بیمہ کمپنی کسانوں کو محافظہ کیوں نہیں دیتی یہ باستم میں ایسی پرسن ہے مقمنٹری جی نے سنگیان میں لے کر اس کا حدث دیا ہے اور صحبہ کی بھی سے تو یہ ہے کہ ہمارے جو سانسد ہیں وہ دیش کی کرشی منتری ہیں ایسی استطیق میں کسانوں کسانوں کو فسل بیمہ کا لاب ملنا ہی چاہیے اور اس کے لیے ماننی مقمنٹری جی اور ہمارے دیش کے کرشی منتری ہیں انہوں نے اس کو عادث دیا ہے کہ اب ہم کو دیکھنا ہے یہ ہے کہ ہر بار کی طرح ہے اس بار بھی یہ کیول سپنا بن کے نہ رہ جائے کیونکہ فسل بیمہ کمپنیوں کسانوں نے تقنیقی روپ سے اتنی الجنے پیدا کر دی ہیں تو وہ کسی نہ کسی روپ میں کسانوں کو لاب نہ مل سکے اس کی پوری جوہستہ کرتے ہیں اور کسانوں سے نبی پرسنٹ کسان ابھی تک اگر گنیں گے کاؤنٹ کریں گے تو اروہ روپے فسل بیمہ کمپنیوں کو دے چکے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا لیکن جس کی کیس اس ہی ہے اس سے اپنے آپ یہ فسل بیمہ اپنے آپ کر جاتا ہم کو فسل بیمہ نہیں لینا اس کے لیے بہت بہت پریاست کرتے ہیں کہ ہم کو فسل بیمہ دینا ہی نہیں ہے اس کی اس کے باب جود بھی یہ کمپنی فسل کے بیمہ کے نام پہ کسانوں سے راسی ہٹی رہی ہیں اب جب باستہ میں کسانوں کا نقصان ہوا تو ان کو ان کا حق دینا ہی چاہیے بے موسم برسات کے کارن کئی جگہ ہمارے کسان بھائی بہنوں کی فصلوں کو چھتی پہنچی ہے لیکن وہ چنتہ نہ کریں میں نے سبھی پرساسک ادھیکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ جہاں کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے ٹتکال سروے کا کام پرارم بھکرے ہم سروے بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چھتی کا آقلن کر کے راحت کی راسی بھی کسان کو دیں گے فصل بیمہ یوجنا کا لاب ہم نے اس کے نردیش بھی میں نے دیئے اس کے لئے آوستک تیاریاں کر لی جائیں کسان بھائی چنتہ نہ کریں میں ساتھ کھڑا ہوں سرکار ساتھ کھڑی ہے چھتی ہو ہوئی ہے تو اس کی بھرپائی بھی کریں گے اور سنکر سے پربابت کسانوں کو نکال کے لے جائیں گے ساتھ کھڑی